ابو بکر اوکارہ پاکستان سے پوچھتے ہیں پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا تو اس لیے ناجائز ہے مگر اب تو کافی ملکوں نے اس کو حیثیت دے دی یہ تسلیم کر لیا تو اب اس کی حیثیت کیا ہوگی دیکھیں میں نے واضح لفظوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ناجائز کبھی بھی کہا ہو میں نے کہا احتیاط کے خلاف ہے تو اب بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ناجائز ہے لیکن یہ کہ احتیاط کے خلاف ہے یہ علماء کو اس پر بہت س سارے تحفظات ہیں چاہے ملک تسلیم کر بھی لیں کیونکہ ایک سوفیئر ہے وہ ایک ڈیجیٹل فارم میں ہے وہ اور کرنسی برائے کرنسی ہی اس میں مقصود ہوتی ہے تو بہت سے علماء کو اس میں جو ہے نا سٹا اور جوہا ہونے کا شبہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ جوہے اور سٹے کی طرح ہے تو یا وائٹ کریں بہتر ہے حرام ناجائز نہیں کہا باقی دیگر علماء سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں جو میری رائے ہے وہ اس بارے میں یہی ہے جو کیونکہ جو بڑے بڑے محقق علماء ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے پہلے ہم نے اس کو جائز خرار دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں نا جو ظاہر ہے مفتی کو تو جو نالج جہاں سے ملے گی اس کے حساب سے فتوہ دے گا وہ قرآن و سنت کی نالج تو واضح ہے لیکن کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے جو ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کا اختلاف ہے تو پہلے جو جن ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں اس کی جیجیٹل بتائی اس سے آپ سے ہمیں لگا کہ بلکل جائز ہے ہم نے جائز ہونے کا فتوہ دیا لیکن کرپٹو کرنسی کی کچھ اور بھی ماہرین جو ان سے بھی زیادہ ماہر تھے ان کی رائے جب سامنے آئی ہے تو پھر اس پہ توقف کیا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے چلیں جیسے ساری دنیا چل رہی ہے گیمیں کھیلنے کی کوشش نہ کریں اس میں آپ کو یہ اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ یہ ایک جوہ اور سٹے کی طرح ہو اور پھر بعد میں جا کے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں تو احتیاط کے خلاف کہا جاتا ہے حرام اور ناجائز واضح لفظ میں نہیں کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بھی واضح حرام بھی واضح لیکن اس کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہات میں سے آتے ہیں تو یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ بھی مشتبہات میں سے ہے تو مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے اور یہ مشتبہات علماء کی وجہ سے نہیں ہیں کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں جتنی ایکسپلینیشن ہمارے سامن ہم اس کے حساب سے فتوہ دیتے ہیں موسیقی